بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ امید ہے آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے جی الحمدللہ سے ہم بھی ٹھیک ٹاک ہیں دوستو اگر آپ کا چہرے پہ داگ دبے دانیں اور چھائیاں ہیں یا پھر آپ کے نسیرے پھول جاتے ہیں یا پھر جس میں کسی قسم کا داگ ہے جس کو ہم الرجی کہتے ہیں جو دھدر بھی کہتے ہیں یا پھر آپ کے گلے میں ٹاؤنسز ہیں یا پھر آپ کے بہت زیادہ دانیں اس طرح کے ہیں کہ پھنسی کی شکل اختیار کر گئے ہیں یا دانتوں میں مسوروں سے خون نکلتا ہے یا اس طرح کا مسئلہ آپ کو تو ایسی صورت میں ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بہت زبردست ویڈیو تو آج کی ویڈیو اپنے سکیپ نے ہی کرنی رہنا ہے ہمارے ساتھ ساتھ جی تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نیم کے درخت کی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں جڑ سے لے کر اس کی کمپلوں تک اس کے بیج مومولیاں جسے کہتے ہیں یہ بھی بہت فائدہ مند ہیں اور اس کی جو ٹہنیاں ہیں اس کی اگر ہم بات کریں تو اس کی مسواق بنا کے اس طرح چھوٹی چھوٹی مسواقیں جو ہیں وہ بنا لیں بچوں کو دیں اس کے اگلے حصے سے تھوڑا نرم کر لیں کیونکہ یہ تھوڑی سخت ہوتی ہے اور بچے چبا نہیں پاتے کیونکہ بچوں کے دانت ابھی چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ تھوڑا اس کو دردرا سا کر کے تو بچوں کو دیں تو یہ برش کی جگہ اس کو مسواق کریں اور بہت فائدہ ہوگا اس کا اور اس طرح پانی میں چند پتے ڈال کر اس کے تو اوبال لیں اس کو اچھے طریقے سے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اوبال کے رکھ لیں ہم نے اوبال کے رکھ لیا ہے اب اس کا استعمال بھی ہم آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اس سے ہماری حوصلہ فضائی بڑھتی ہے ہمارا دل کرتا ہے ہم نیکس ٹائم بھی اچھی سے اچھی ویڈیو اچھی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کے لئے لائیں یہاں پہ گھی کو ہم نے گرم کیا ہے چند پتے ڈال کر اگر کسی کے شہر پر ڈاگ دبے در وغیرہ ہوتی ہے اس سے آپ نے کیا کرنا ہے چند پتے جو ہیں دیسی گھی میں ڈال کر اس کو اوبال لینا ہے جیسا کہ بھی ہم نے کیا ہے دیکھا آپ نے تو آپ نے اس طرح سے اوبال کے تو اس کو پون کے رکھ لینا ہے تو وہ جو ہوگا پونہ ہوا پونہ ہوا گی آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے میں نے تھوڑی در کے لئے فریج میں رکھ دیا تاکہ آپ کو یہ سارا عمل کر کے دکھاؤں تاکہ آپ کو جلدی سمجھا جائے اور یہاں پہ میں نے پتے لیے ہیں نیم کے اور ان پتوں کو جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے گراروں کے لئے پانی تیار کرنا ہے جن کے ٹونسز پکے ہوئے ہیں جن کے ٹونسز ہر دو تین مہینے بعد پک جاتے ہیں ریشہ بن جاتا ہے اور جو ہے نا اپریشن سے ڈرتے ہیں آپ لوگ ابھی کچھ ٹائم آپ گزارنا چاہتے ہیں کہ اپریٹ ابھی نہ ہو تو اس تکلیف سے بچنے کے لئے جو ہے نا میں نسخہ آپ کو بتا رہی ہوں آپ کی آواز اگر بیٹھ جاتی ہے تو ویسے عمومن جو ہے نا ٹونسز کا حل اپریٹ ہی ہوتا ہے اپریشن ہی ہوتا ہے اس سے ڈرنا نہیں کہ چاہیے ٹائم پہ ہی نکلوا لینے چاہیے لیکن اگر آپ ٹائم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ ہومیوپیتھک کا نسخہ ہے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کر کے دکھا رہی ہوں آپ نے سو پتے لینے ہیں سو پتے لے کے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہو نیم کے اور بہت ساری ویڈیوز جو ہم نے نکالی تو اس میں اکثر پتے نیم کے لوگ آگے رکھ رہے تھے اور بہت ساری ویڈیوز میں پتے نیم کے نہیں تھے وہ کسی اور چیز کے تھے یہ دو چیزیں جو ہے میں آپ کو ہم شناکت بھی کروائیں گے پھر کسی ویڈیو میں ایک ہی ویڈیو میں سارا کچھ نہیں بتایا جاتا اور اگر ہم ایک ہی ویڈیو میں سب کچھ بتانے بیٹھ جائیں تو پھر اس سے آگے ویڈیو ہم کون سی اپلوڈ کریں پھر ہمارے پاس بھی ویڈیو نہیں بچتی یہاں پھر آپ نے دیکھا ہے بنیک چمچ ہو جائے تو ان چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کلو پانی لینا ہے اس ایک کلو پانی کے اندر یہ ساری چیزیں آپ نے ایڈ کر دینی ہے ڈال دینی ہے ڈال کے رکھ دینی ہے چولے کے اوپر اور ابھی ہم آپ کے سامنے سارا کچھ کر کے دکھائیں گے اور یہ سارا کام آپ نے جو ہے اپنی گراروں کے لیے یہ پانی تیار کرنا ہے کوشش کریں دیج کی جو ہو آپ کی تھوڑی رافی ہی ہو کیونکہ اس کے اندر سے ذائقہ کافی دن تک آتا رہتا ہے نیم کا کڑوہٹ کا اور یہ کڑوہٹ آپ نے برداشت کرنی ہے کیونکہ اس کڑوہٹ میں آپ کے لیے بہت سارے فائدے ہیں اور جی اس کے اندر ڈال کے تو آپ نے اُبلنے کے لیے رکھ دینا ہے اور اس کو اب ہم اُبلنے کے لیے رکھ دیں گے ہم چاہتے ہیں تو یہ ساری باتیں نیم کے پتے آپ نے آگے رکھ کر بھی کر سکتے تھے لیکن ہم نے عمل کر کے دکھایا ہے آپ کو تاکہ آپ کی آسانی ہو دوستو ہم نے ہمیشہ ہی یہی کوشش کی ہے کہ آپ کے آسانی کے لیے ویڈیو بنائی جائے تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ بنیں کوئی پریشانی نہ ہو کہ ہم نے کیسے کرنا ہے اور یہاں پہ چائے ہم نے پکا لی ہے یہ جو دھدر کے لیے نسکہ ہے یہ وہ والا نسکہ ہے جو ابھی ہم نے گھی گرم کیا تھا سٹارٹنگ میں آپ نے دیکھا کولے کے اندر سلنڈر کے اوپر رکھ کر ہم نے گرم کیا یہ گھی جم چکا ہے فریج میں رکھا تھا ہم نے اب ہم کیا کریں گے کہ چائے پک کے ہمارے پاس آگئی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چائے پتلی نہ ہو تھوڑے اچھی ہو بہتر ہو چائے آپ نے اس کو پکا لینا ہے اور تھوڑا سا گھی جو ہے میں نے تھوڑی مقدار میں لیا ہے جسٹ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے اور جن لوگوں کے دھدر خشکی کی وجہ سے فیس پہ عجیب سے وائٹ سے دانے وہ سوری داگ بنے ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو آئی بروز ہیں ان میں خارش ہوتی ہے اور بال جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں یہ اس کے لیے بہترین علاج ہے اور آپ ویسے تو اپنے جو قریبی ڈاکٹر ہیں ان سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں لیکن یہ حکیمین اس کے ٹوٹکے ہوتے ہیں دیسی اور ان میں بہت زیادہ شفائیں بھی جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ آج کل ہم نہیں کر رہے تو تب ہی اتنی ساری بیماریاں جو ہے نا وہ بھرتی جا رہی ہیں پرانے زمانے میں لوگ ایسے ہی کیا کرتے تھے جھڑی بوٹیوں سے علاج اور وہ ٹھیک بھی ہو جایا کرتے تھے چائے کو اوپر سے آپ نے پی لینا ہے ایسے ایسے کر کے تو یہ چائے آپ کے اندر جو اوپر چکنائی ہے وہ ساری دو گھونٹ میں ہی چلی جائے گی تو جب ساری چکنائی چلی جائے گی پیچھے سے چائے رہ جائے گی وہ چائے میٹھی ہوگی وہ آسانی سے آپ نے پی لینی ہے جی تو پانی کو ہم نے بوئل کر لیا ہے بوئل کرنے کے بعد اب تھنڈا ہو چکا اب ہم اس بوٹل میں ڈال لیتے ہیں یعنی کہ آپ کسی بھی بوٹل میں ڈال سکتے ہیں جو پیپسی مرینڈا وغیرہ آپ پیتے ہیں یہ دیکھیں بوٹل یہ بچوں کی پانی والی سکول کی بوٹل ہے تھوڑی راف ہو گئی ہے بچے استعمال نہیں کہہ رہے ہیں ماما جی یہ ٹکتی نہیں ہے کھڑی نہیں ہوتی تو میں نے کہا چلو یہ میرے کام آگئی تو یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے ڈالا یہ نیچے جو بیٹھی ہوئی ہے یہ میلس ہی ہوتی ہے آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا یہ دیسی ٹوٹکا دیسی نسخہ پانی کو کلو پانی کو اوبال کے آپ نے آدھا کلو کرنا ہے اور یہ چیزیں خراب نہیں ہوتی دیٹ ایکسپائرن کی جتنی جلدی نہیں ہوتی بس وہ جالا سا جو آتا ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے ہلا کے گھرارے کرنے ہیں آپ کوشش کیجئے گا جتنے بھی گھرارے ہو جائیں لیکن کم سے کم پانچ گھرارے ہو جائیں اور آپ نے نگلنا نہیں پانی جسٹ گھرارے کرنے ہیں یہ پانی جو ہم نے نیم کے پتوں کا اوبالا ہوا ہے یہ پانی آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے روئی کے ساتھ آپ نے کوٹن لے لینی ہے کوٹن کے ساتھ آپ نے ہلکا ہلکا سا ایسے اپنے فیس پہ ڈپ کرنا ہے ساری میل کی وجہ سے جو جرہ سیم ہوتے ہیں خارش کرتے ہیں چہرے پہ آپ نے اس طرح کر کے تو لگا لینا ہے اور سو جانا ہے تو صبح اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے مہت ہو لیں آپ رات کو بھی لگا سکتے ہیں کسی بھی وقت لگا سکتے ہیں یا پھر آپ شاور بوٹل میں ڈالیں اور جیسے وہ ارکے غلاب کی شیشی ہے بوٹل ہے تو آپ شاور بھی کر سکتے ہیں دوستو ہماری ہمیشہ ہی کوشش یہ رہی ہے کہ اچھی سے اچھی چیز آپ کے سامنے پیش کی جائے اور وہ کام دکھایا جائے جو ہم نے کے بال وہ اترنے لگ گیا تھے بائی پریشان ہو گیا تھے اتنے ڈاکٹروں سے علاج کرائے تو ایک ڈاکٹر اللہ پاک ان کو زندگی دے اگر وہ زندہ ہے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا دیسی گھی لینا ہے آپ نے کوئی اور گھی نہیں ہی لینا دیسی گھی کے اندر آپ نے نیم کے پتے جو ہے نا وہ تھوڑے سے مطلب پکا لینے ہیں یعنی کہ دیسی گھی کے اندر نیم کا اثر چلا جائے یا کڑواہٹ سی ہوتی ہے لیکن یہ علاج ہے گولییں بھی تو ہم اتنی کڑوی کھا ہی لیتے ہیں ڈاکٹری اور اس کو ہم نے اس طرح کھانا ہے اور ساتھ اس کے ٹراؤ کارٹ کریم بتائی گئی تھی وہ زخموں کے اوپر لگانے کے لیے ہوتی ہے اور آسانی سے مل جاتی ہے بزار سے یہ جو سٹور وغیرہ ہوتے ہیں میڈیکل اور ان سے نیم کے درخت سوری جہاں لگے ہوتے ہیں وہاں جا کے ایک ڈیڑھ گھنٹا جو ہے نا وہ چہل قدمی کرے لمبے لمبے سانس لیں اور دوستو گراروں کے بعد موہ میں آپ نے چینی فوراں ڈال لینی ہے زیادہ پڑے ہیں خارش کے یا زخم ہے تو وہ ایسا کریں کہ نیم کے پتے پانی کے اندر اُبال کے تو اس سے نہایا کریں لیلی اس سے آپ کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں اگر آپ کو ان کے فائدوں کا پتہ چل جائے تو آپ اپنے گھر میں نیم کے درخت ضرور لگوائیں اور اگر کسی کے گھر میں جگہ نہ ہو تو چائنہ کی طرح لوگ چھت پہ مٹی ڈال کر گملوں میں تو یہ لگوائیں اور جی یہاں پہ پتے ہم نے نیم کے نہیں رکھے یہ جسٹ ویڈیو کی جو کہتے ہیں خوبصورتی کے لیے رکھے ہیں یہ پتے نیم کے نہیں بٹھ ہم نے بہت ساری ویڈیوز میں ایسا دیکھا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ دوستو اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا کیونکہ آپ نے گزارنی اپنے ساتھ اپنی ساری عمر اور آپ اپنے لیے بہت زیادہ قیمتی ہو دوستو نیم کے پتوں کا پانی جو ہم نے آپ کو ٹونسز کے لیے بتایا ہے ان غراروں کے بعد آپ نے موں میں چینی ضرور ڈالنی ہے جیسا کہ کہتے ہیں کہ موں جھوٹا کرنا ہے اس کے بعد کسی سے بات کرنی ہے تاکہ کسی دوسرے کو اثر نہ ہو یا پھر موں میں چینی ڈال کر تو آپ یا شافیو گیس نہیں کہہ سکتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لے لیں جیت ہی ہماری آج کے چھوٹی سی شیئرنگ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ بائے بائے